ہم بات کر رہے ہیں امامِ عالی مقام کی فضائل و مناقب کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں آپ کا ذکر کس طرح سے حدیث مبارکہ میں آیا ہے اور اس کی لئے ہم رکھ کریں گے اپنی پسندیدہ اسکولر صفا فاطمہ کی طرف جی صفا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی یقیناً تمام تعریفیں اسی بابرکت ذات کے لئے ہیں جس نے نبی کریم علیہ السلام کی اہلِ بیت کو مناقب بھی عطا فرمائے اور مفاخر سے آراستہ فرمائے اپنے ارادہِ ازلی سے اللہ رب العزت نے ان کو پاکیزگی بھی عطا فرمائی اور اس وقت جب فتنوں کی فضائیں چلنے اور فتنوں کی توہیانی ہمیں نظر آئے اس وقت ان کو سفینہِ نجات بنایا ہے اور امت کے لئے ایک پناہگاہ بنایا ہے اور اسی طرح جب مسائب کی راتیں سیاہ پڑ جائیں ایسے وقت کے لئے اہلِ بیت کو اللہ رب العزت نے ہمارے لئے ہدایت کے ستارے بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ان کی وابستگی یعنی جو تمام فضائل ان کو عطا کیے جا رہے ہیں ان کی ایک بنیادی وجہ نبی کریم علیہ السلام سے خرابت ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مسائب اور جو پریشانیاں دین کی راہ میں اہلِ بیت نے برداشت کی ہیں نہ تو ویسی پریشانیاں ویسے مسائب کسی اور نے برداشت کیے ہیں اور نہ ہی آئندہ کوئی ویسے مسائب برداشت کر سکتا ہے دنیا کا اصول اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جو جتنے بڑے منصف پر فائز ہے وہ اتنا ہی بری ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا یہ دنیا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اصول جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے بلکہ بلکہ برقس ہے بلکہ مختلف ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اصول کیا ہے کہ رب تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ضرور اس وعدے کو پورا فرمائے گا وہ درجات کو ضرور بلند فرمائے گا جنت کی عبدی نعمتیں ضرور عطا فرمائے گا اور اسی طرح دنیا میں عزت سے بھی نوازے گا مگر اس کے لئے کیا اصول ہوگا کہ جتنا بڑا مقام ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی اور اتنا ہی بڑا انام اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا جائے گا اس لئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ امام الانبیاء اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اشد الانبیاء اشد البلائی جو سخت ترین بلہ ہوتی ہے وہ کس کے اوپر آتی ہے انبیاء کے اوپر آتی ہے پھر انبیاء سے جو متعلقین ہوں ان کو وہ مسائب برداشت کرنے ہوتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے جنت میں عالی مقام حاصل کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر درجہ چونکہ ان کا ہے لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے آزمایا بھی سب سے زیادہ جائے گا خلیل اللہ سے زبیع اللہ تک اور پھر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہم جب آیات قرآنی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وَلَا تُبْ لَوُنَّا تمہیں ضرور آزمایا جائے گا فِي أَمْوَالِكُمْ تمہارے مال کے متعلق تمہاری جانوں کے متعلق تمہیں ضرور آزمایا جائے گا پھر جیسا جیسا اسٹیٹس ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت آزمائش بھی عطا فرماتا ہے نبی غریب علیہ السلام کی زبانیں اقدس پر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بہت پہلے جاری فرما دیا اور اس شہادت کا ذکر حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی زبانیں اقدس گوا ہو جائے اس بات پر کہ اگر سب سے زیادہ مسائب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح یہاں برداشت کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں جو نعمتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انام آپ کے دامن میں ہوں گے وہ بھی قابل ادید ہوں گے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف فرما ہیں فرشتے آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دروازہ بند کر دو اور کسی اور کو آنے نہ دینا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی مبارک گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں سرکار علیہ السلام نے نہ تو منع فرمایا بلکہ مخبت کا اظہار فرمایا اس وقت یہ جو فرشتہ اللہ کے حکم سے حاضر ہوا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے حاضر ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی کہ یہ فرشتے اس سے پہلے میرے پاس نہیں آئے فرماتے ہیں کہ آپ کو ان سے بہت محبت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً بہت محبت ہے تو فرمایا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ قریب ہے وہ وقت کہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کیا جائے گا اگر آپ کہیں تو اس جگہ کی مٹی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے اور پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں مٹی پیش کی گئی بعض روایات کے مطابق ریت پیش کی گئی یا گنکریاں پیش کی گئی اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس محفوظ کر دی اور فرمایا کہ جب وہ وقت آئے کہ اس کا رنگ متغیر ہو جائے یہ سرک ہو جائے تو سمجھ جانا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کر دیا گیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتی ہیں کہ میں اس خاک کو دیکھتی تھی اور یہ تصور قائم کرتی تھی کہ وہ کس قدر سختی کا دن ہوگا جس وقت اس کا رنگ متغیر ہو جائے گا پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں ایک مرتبہ کربلا کے پاس سے تشریف لے گئے اس مقام سے گزرے تو فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ان کی یعنی میری اولاد کی سواریوں کو بٹھایا جائے گا اور ان کے کجاوے یہاں پر رکھے جائیں گے اسی زمین پر خون گرے گا اور اسی زمین پر وہ لوگ شہید ہوں گے جن پر آسمان اور زمین روئیں گے لہذا یہ ذکر ہمیں سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں نظر آ رہا ہے